تو دوبارہ سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل انگلیش کیفے میں میں تحسین رضا اور آج آپ کو بتانے والا ہوں پریپوزیشن کے ایک بہت خاص ٹرک جی ہاں دوستو کیونکہ کچھ ایسے پریپوزیشن سے جیسا کہ میں نے آپ کو لاسلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پریپوزیشن ایک ایسا چپٹر ہے جو کافی کنفیوزن والا چپٹر ہے کیونکہ کچھ کچھ ایسے ورڈز ہے جس کے بعد پریپوزیشن نہیں لگتا کچھ ایسے ورڈز ہے جس کے پہلے پریپوزیشن نہیں لگتا کچھ ایسے ورڈز ہے جس کے بعد پریپوزیشن لگتا ہے تو کچھ خاص پریپوزیشن نہیں لگتا ہے اور کچھ ایسے ورڈز ہے جس کے بعد پریپوزیشن لگتا ہے تو دو دو پریپوزیشن لگتے ہیں اور اس کے بعد فریزل واب والا کونسپ جس کے ساتھ ایک ایک ورڈ کے ساتھ الگ الگ پریپوزیشن لگتا ہے تو وہ اس چیز کو اور زیادہ کنفیوز کر جکتا ہے جو ایسے ورڈ سے ایسے ایسے ورڈ سے جس کے بعد کوئی پریپسیشن لگ ہی نہیں سکتا لیکن عموماً زیادہ تر ہم لوگ بول چال میں یا لکھنے میں بھی اس پر مسٹیک کر جاتے ہیں کیونکہ ہم لکھ دیتے ہیں ایسا کہ یا پھر یا پھر یا اس طریقے کا سنٹینس جو بلکل گرمائٹیکلی غلط ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہاں ایک پریپسیشن کا سنٹینس ہونا چاہیے پر ایکچول میں وہ چیز نہیں ہوتا ہے سو اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسے ورڈز ہیں جن کے بعد پریپسیشن نہیں لگتا ہے بٹ پرابلم وہاں آتا ہے کہ آخر یہ ورڈز تو ہمیں پتہ ہیں لیکن ہم اس پہ کمانڈ کیسے کریں گے یعنی کہ ہم اس ورڈ کو کیسے اپنے گرپ میں رکھیں گے تاکہ یہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے یہ وہ سارے ورڈز جس پہ ہمیں پریپسیشن بلکل ہی نہیں لگانا ہے تو we have a very small story which is quite popular اور تھوڑا ساملوگ اس سٹوری کے مدد سے اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ سارے کے سارے پریپسیشن ہمارے سارے کے سارے ورڈز جس پہ پریپسیشن نہیں لگتے وہ ہمارے گرپ میں رہے جیسے let's start a story جیسے ہندی میں آپ کو ایک story بتاتا ہوں کہ جیسے ایک بار ہمارے سینہ کو یہ inform کیا گیا کہ ہمارے پر attack ہونے والا ہے جس پر officers نے یہ order دیا کہ اپنے اپنے ہتھیار اٹھا لو pick کر لو اپنے اپنے arms اور جو بھی چیزیں ہیں جس پر کچھ لوگوں نے اس کا الانگن کر دیا violate کر دیا جس پر یہ بولا گیا کہ آپ اپنے resignation later پر sign کر دو otherwise پھر آپ follow کرو اس چیز کو ultimately لوگوں نے اس چیز کا پالن کیا yes اس کے بعد وہی دوسری طرف ایک اور help کے لیے assistance کے لیے assistance کے لیے ایک اور سینہ کی ٹکڑی کو بلائے گیا جس نے ہمارا ساتھ دیا وہ دونوں جب ایک دوسری ٹکڑی اور سینہ کی ایک اور ٹکڑی جب دونوں ایک ساتھ آئے تو یہ اپنے آپ میں ایک مہا بھارت کے بہت بڑے سینہ کے جیسا دیکھ رہا تھا yes اس کے بعد ہم لوگوں نے دشمن کو روکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ultimately یود کیا اور finally ہمیں اس کا benefit ہوا کہ ہم یود جیتے اور دشمن کو بھگانے میں سفل رہے جس کا سارا کا سارا خرچ بھارتی یہ سینہ نے اٹھایا اے ساری بھارتی یہ سرکار نے اٹھایا اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ سیکھ ملتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دیش سے پریم کرنا چاہیے دشمنوں سے نفرت کرنا چاہیے چاہے وہ کل ہو آج ہو یا آنے والا کل ہو چاہے ہم زندگی کے کسی مقام پہ پہنچ جائے چاہے ہم زندگی میں کہیں اور کسی دوسرے دیش میں بھی چلے جائے لیکن ہم اپنے دیش سے محبت کرنی چاہیے چاہے وہ ہمارے زندگی کا آخری سال ہو آخری منت ہو آخری سبتہ ہو یا آخری دن ہو اس سٹوری کے ساتھ آپ واپس سے اس ویڈیو کو واپس سے دیکھنے کی کوشش کیجئے اور اس سٹوری کو یاد رکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اسے نہ بھول پاؤ کیونکہ یہ ایسے words ہیں جس کے بعد پریپوزیشن نہیں لگتا ہے لیکن ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ یہ actual میں ان کے بعد پریپوزیشن تو نہیں لگتا ہے لیکن معاملہ جب پیسف فارم کا ہوگا تو اس کیس میں پریپوزیشن تو لگنا ہی لگنا ہے جیسے آپ informed کے ساتھ تو پریپوزیشن نہیں لگتا ہے کہ he informs me یا they informed me یہاں پہ تو پریپوزیشن نہیں لگ رہا ہے لیکن جیسے آپ اس کو پیسیف فارم میں چینج کروگے تو جیسے ہم بولتے نا کہ you are informed by them yes they were attacked by them اس طرح کا چیز تو وہاں پہ ہم preposition تو لگائیں گے ہی لگائیں گے